دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کلیتن محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یہ صیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں بعد اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے مجھے ریشنل اس قسم کے لوگ وہ تو اس مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں چونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا صورت اللہ دوہا کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبریل نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بسر کوئی ایسے بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی متواتے کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کوساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور زیزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے وہ رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمانائی طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر یہ شاک گذر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہوئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہوگی کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہوگی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہنے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود بھاگ دور لوگوں سے ملنا جنہ گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگن رہتے ہیں تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دوڑتی ہیں اور ایک انٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخمی ہوتا ہے کسی معاملے کا روشن رخمی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر گئی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے رہتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَاللَيْلِ اِزَا سَجَا اور قسم رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانی ہے سکور اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے حرشت جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو شکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حسن نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی ہے اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک ایک یوں سمجھئے کہ ایک جز ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لَقَ بِنَ الْعُولَةُ اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اب میں احران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور یعنی یہ کہ جب میری طبعیت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سے آ جاتی یہ اب شیر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے روان اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراہ کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بہت چکا ہوتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یقیناً پِشْلِ ہر گھڑی ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اوٹھا درجہ دے کر آئے گا وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ و نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھئے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَا صَوْفَ يَرْضَا یہاں ہے وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا صرف ضمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وہی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَا اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو فَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جیتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ بھی سمجھئے کہ اسی انداز میں عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِيمًا فَعَوَا یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آگئے ہیں آپ کی پیدائش یتیمی میں باپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ سال کے عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کے عمر میں دادہ گئے اور وہ جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا عَلَمْ يَجِدْكَا يَتِيمًا فَعَوَا کیا حسنِ اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لئے بندوبست کیا دادہ کے دل میں جو شفقن ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقن ڈالی عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے عبد المطلیب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کی تایا تھے وہ سرپرست تھے پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے بہرحال اللہ تعالی جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہنی سورت کے اوپر اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتوڑ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بعد رہ گئے ان کے ہاتھ شل ہو گئے ایسی مہنی سورت اسے قتل کرنے وَالْقَئْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي یہ ہوا ہے تو فرمائے عَلَمْ جَجِدْكَ يَتِيمنْ فَهَاوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا اور پھر جب آپ شعور کی پہتلگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحل آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحل آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردائیں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم وَوَجَدَكَ آئِلًا فَادُنَا اور پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیشت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے انہوں نے خود اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں ان کے ساری دولت وہ پوری کی پوری انہوں نے لاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَادُنَا فَامَ الْيَتِيمَ فَلَا تَخَرْ تو اے نبی تقاضے ان تینے چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کے سر پرستی کیجئے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو وَامَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کریں اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائل دولوں طرح کی ہوتے ہیں سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت مالی بزد کے لئے وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے